تو دوستو آج میں بلوگنگ کے بارے بتانے والوں بلوگر جو ہوتا ہے اس پر آپ کس طرح اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہو اپنے بلوگ بنا سکتے ہو اور بلوگ بنا کے ارننگ کر سکتے ہو ایک ایسا وی بنا ہوں بتاؤں گا جس کے ذریعہ آپ فاسٹ بلوگ بنا ہوگے اور انسٹنٹ اپروول کروا ہوگے اپنی ایڈ سٹیرن نیٹورک سے اور وہاں پر ایڈ سلا کے پیسے کماؤں گے یہ کس طرح ہوگا بلوگر کے بارے میں بلوگر کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے بلوگ بنیں گے اور میں آپ کو ایک پریمیم ٹیم بھی دوں گا جو آپ اس کو استعمال کر کے اپنا بلوگر ایڈی کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ارننگ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں بلوگر کے طرح پڑے گی بلوگر کا اکانڈ بنانا ہوگا اس کے لئے ہمیں جی میل اکانڈ کی طرح پڑے گی اگر جی میل کس کو جی میل کا اکانڈ بنانا نہیں آتا تو وہ جی میل کا نہا پہ لنک مل جائے گا اس کے لئے ہمیں ایڈ سٹیرا ایک جو ہے ایڈ سنیٹ پر کے اس کی ضرورت پڑے گی اس کا بلنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آئے بٹن میں مل جائے گا تو یہ تین چھتے دو دوت پڑے گی اور اس سے مل کا ملا کر ہم ایک اپنا بلوگ بنائیں گے اور وہاں پہ ہم ارننگ کریں گے ارننگ کس طرح کریں گے یہ میں آپ کو ویڈیو کے بیچ میں بتا ہوں گا وہ کون سا ایسا میتھڈ ہوگا جس سے ہم پاس ٹیپک لائیں گے اپنی بلوگ کے پر اور ایڈ سٹیرا وہ اٹیش کر کے ارننگ سٹارڈ کریں گے کیونکہ ایڈ سٹیرا ایک ایسا نیٹ وک ہے جو آپ کو مونیٹیزیشن انیابل کرتا ہے انسٹنٹ چلتے ہیں لیپٹاپ کرسنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ بلوگر کی ویب شیٹ کس طرح سے بننے والی ہے اس کے اندر میں آپ کو تین چیزیں بتا رہا ہوں ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح فاسٹ انسٹنٹ اپرویل لینی ہے دوسری میں آپ کو پریمیم تھیم دینے والا ہوں اور تیسری وہ آپ کو ویڈیو کے اندر پہ سے لے گی تو چلتے ہیں لیپٹاپ کرسنگ کی طرف تو دوستوں میں آ چکا ہوں اپنی لیپٹاپ کی سکنگ کی پر جیسا کہ آپ دیکھتے ہو کہ میرا چینل او دیکھنے والے ہیں بلوگر ڈاٹ کوم کو بلوگر ڈاٹ کام بلوگر ڈاٹ کام کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتائی ہوگی کہ بلوگر کے اوپر کس طرح سے ویب سائٹ بناتے ہیں آج میں بلوگر کے اوپر آپ کو ایک بلوگ بنانے والا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایک پریمیم بھی گفت کرنے والا ہوں وہ اس کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا میری ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کے اندر میں اے ٹو زی بناوں گ کہ بھائی کس طرح کے ساتھ آپ نے ایک اپنی بلوگر کی ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے اور اس کے پر ارننگ کا بھی طریقہ بتا ہوں گا کہ بھائی فاسٹ اور انسٹنٹ ارننگ کس طرح کے ساتھ کرنی ہے ایڈسنس کے ساتھ ارننگ کس طرح کے ساتھ ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو دوسرا نیٹرک ہے ایڈسٹیر ہے جو ہمیں ارننگ کا موقع دیتا ہے انسٹنٹ اس کے ساتھ کیسے ہوگی تو بھائی ٹائم کو بیسٹ کے بھی نہ ہم بلوگر ڈاٹ کام کے پر آ چکے ہیں جس یہاں پہ میں سیمپل کلک کرتا ہوں کیونکہ میری جی میل کے آئی ڈی اس کے اوپر لاغ ان ہے اس کے لئے ہمیں ایک جی میل کے آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے جس یہ دیکھو یہ جی میل کے آئی ڈی کھلی بھی ہے میری میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور میں جی میل کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہی اپنی آئی ڈی بناوں گا جس میں نے یہاں سیمپل سا پاسفارٹ ڈالا ہے اپنا اور یہ مجھے لاغ ان کر دے گا اب یہاں پہ دیکھو کچھ چیزیں آ رہی ہیں یہ کر رہے ہیں چوز آن نیم فور یور بلاغ آپ نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ بھائی آپ کا جو بلاغ ہونے والا ہے اس کی نیش کیا ہونے والی ہے اگر آپ کو نیش کے بارے میں نہیں بتاتا آپ مجھے بتا دیں میں نیش کے بارے میں ہی بتا دیتا ہوں بھائی دیکھو نیش کیا ہوتی ہے جیسے کہ ورلڈ کپ کے اوپر کوئی کرکٹ کے اوپر کور کرنا چاہتا ہے کوئی سپورٹس ہوتی ہے سپورٹس ہے شوز ہے اس ٹیکنالوجی ہے اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتا ہے نیش تو بھائی یہاں پہ لکھا ہے چوز آن نیم فور یور بلاغ میں یہ جو بلاغ بنانے والا ہوں ایک نیوز اپ ڈیٹ کہہ لے یا کرکٹ اپ ڈیٹ کی نام سے بنانے والا ہوں یہاں پہ لکھوں گا کرکٹ اپ ڈیٹ یا اسپورٹس اپ ڈیٹ لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اسپورٹس اپ ڈیٹ کیا ہوگا maior اسپورٹس اپ ڈیٹ کا مطلب ہوگا کہ ہم اس کے اندر کرکٹ آن نال اور باقی چیزوں کو اب ڈیٹ کر سکتے میں لکھتا ہوں اسپوٹس اپ ڈیٹ ٹائٹل میں نے لکھ دیا اسپوٹس اپڈیٹ اب میں اس کو کیا کروں گا اصل찍ے ک اندر itsowa کیونکہ میں نے اس کو نیس karena اوپر کلک کرنا ہے جیسی میں نیسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے چوز ایو آرل مطلب آپ اپنا یو آرل بتائیں جیسے بلاغر ڈاٹ کم ہے یہ کہہ رہے بھائی اس کے آگے آپ کا کیا ہونا چاہیے میں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی مجھے اگر آپ کے پاس آوالیبل ہے آپ مجھے اسپورٹس اپ ڈیٹ کر کے دو دیکھو اگر یہ آوالیبل ہوگا تو یہ بتا دے گا اگر آوالیبل نہیں ہوگا تو یہ نیچے بھی بتا دے گا دیکھو جسے نیچے یہ بتا رہا ہے سوری this blog address is not آوالیبل تو بھائی میں کہتا ہوں اسپورٹس اپ ڈیٹ پی کے لگا دیتا ہوں آگے تو دیکھتے ہیں کہ آوالیبل ہے کہ نہیں بھائی پی کے ساتھ بھی ہمیں نہیں مل لائے ٹھیک ہے میں پی کے کو اٹھا کے آئین کر دیتا ہوں آئین منس انڈیا اسپورٹس اپ ڈیٹ یو ایسے کر لیتا ہوں بھائی اس طریقے سے مجھے کچھ بھی نہیں مل لائے میں اس کو کرتا ہوں پی کے تھرٹین اب مجھے انشاءاللہ مل جائے گا تو دیکھو یہ کیا کہہ رہا بھائی this blog address is available just next کے اوپر کلک کرتا ہوں ہمارا url ready ہونے والا ہے بھائی url ready ہو گیا اب یہ کہتا ہے کہ بھائی display name آپ کو display name کیسا ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں بھائی sports update ہی ہمارا display name کرو اور just finish کرو کچھ simple سے steps کیے میں نے اور یہ دیکھیں ہماری blogging کی جو website جس کے اوپر ہم blogging کرنے والے ہیں blogger کی website ہماری ready ہو گئی ہے اب یہ کس طرح یہ دیکھتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے ہمارے پاس آپ یہ دیکھتے ہیں تو left site کے اوپر لکھا ہے view blog جیسی میں view blog کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا یہاں پر open ہو جائے گی view blog اب دیکھو یہ blog ہمارا open ہو گیا یہاں پر صرف لکھا ہے sports update اور simple سے یہ powered by blogger آگے پیچھے اور بھی کوئی چیز ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو update کرنا تو ہمارے کو اس کے لئے کیا کرنا پڑا ہے کہ themes مانا ہوگا themes مانا کے بعد ہمیں یہاں پہ بہت ساری themes ملتی ہے جس کو ہم apply کر سکتے ہیں اگر میں کسی theme کو apply کرنا چاہوں تو میں آپ کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی simple ہے dynamic ہے picture views ہے watermark ہے ethereal ہے travel ہے بہت ساری ہے لیکن مجھے sports یا news blog جیسی کوئی website نہیں مل رہی ہے theme نہیں مل رہی ہے پھر بھی میں آپ کو پہلے میں آپ کو یہ ایمپوریو جو ہے تیسٹی اس کو میں apply کر دکھاتا ہوں جس میں نے اس کے اوپر click کیا ہے دیکھو click click کرنے کے بعد کیا کیا ہے apply option دے رہے میں اس کو apply کرتا ہوں جیسی میں اس کو apply کروں گا اور یہاں پہ آکے اس کو refresh کروں گا تو اب یہ دیکھنا ہے یہ آپ کا change ہو جائے گا دیکھو sports update اس طرح کا change ہو گیا ہے لیکن یہ مجھے مزا نہیں کر رہے میں چاہتا ہوں کہ ایک premium look ہے تاکہ دیکھنے والے کو بھی اچھا رہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے میں جاتا ہوں customize کے اوپر customize کے اوپر جانے کے بعد میں restore پہ click کرتا ہوں restore پہ click کرنے بعد upload پہ click کرتا ہوں اور download پہ جاتا ہوں download کے اندر میں ایک theme download کیو یہ blogger کی میں اس کو search کرنے کوشش کرتا ہوں وہ کس طرف ہے میں دیکھو دوستو میرے پاس یہ news plus premium template ہے میں اس کو یہاں پہ extract کرتا ہوں یہ جو template میں use کر رہا ہوں یہ template میں آپ لوگوں کو pre gift کر دوں گا ابھی میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ بھائی یہ کیسے ملے گا آپ کو میری url اس ویڈیو کی نیچے جو description میں url لوگ آپ وہاں سے اس کو download کر سکتے ہو just اس کو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے just اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ میں دوبارہ آتا ہوں customize کے اوپر restore کے اوپر click کرتا ہوں یہاں سے میں uploads کے اوپر click کرتا ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے downloads پہ جانے اور یہ new folder 2 کے اندر جانے اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ file میری پڑھئی ہے new example کی میں اس کو just یہاں پہ upload کروں گا یا دیکھو restoring theme کر رہا ہے اس کے بعد restored ہو چکا ہے the theme theme previous currently unavailable کوئی بات نہیں میں یہاں سے اس کو refresh کرتا ہوں تو بھائی دیکھو ہماری theme ایک professional look کے اندر یہاں پہ آ چکی ہے یہ کہہ رہا ہے no post no post کہیں پہ بھی کوئی post نہیں ہے کوئی بات نہیں یہاں پہ ہمیں news plus کی ہے جو ہماری website ہے یا جو blog کی theme ہے یہ news plus کی ہے ہم اگر news plus کے اوپر click کرتا ہوں میں اگر کرتا ہوں click news plus کے اوپر یہاں سے home پہ click کرتا ہوں تو یہ ہمیں کچھ بھی نہیں show کر رہا ہے اب اس سے ہمیں اپنے حساب سے set ہی کرنا ہے تو بھائی کس طریقے سے اس کو ہم set کریں گے blogger کی website کو اپنے blog کے لیے اور اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں profitable ہیں ہم اس کو دیکھیں گے start up سے شروع پہ آپ دیکھو یہاں پہ ہمیں دیکھ رہا ہے home or about and contact ہم اس کو یہاں سے update کرنا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں آتا ہوں layout کے اوپر ٹھیک ہے جسٹ آپ نے بھی layout کے اوپر layout کے اوپر جیسی آوگے آپ تو بھائی اس کو آپ نے کرنا ہے scroll ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں بند کر دیتا ہوں notification کو اس کو اب اس کو scroll کرنا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے top navigation top navigation کے آگے link list کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں سے آپ کو نظر آئے گا home about and contact سب سے پہلے میں home کو delete ہمیں home نہیں چاہیئے میں اس کو just save کرتا ہوں اور یہاں سے آپ کو refresh کر دکھاتا ہوں home ہمارا ختم ہو گیا اب دیکھو ہمارے پاس کیا آرہا ہے about contact us کے اندر ان کا home لگا ہوا ہے ہمیں اس کو replace کرنا ہے ہم اپنی چیزیں لگائیں گے تو میں یہاں about کے اوپر اپنا ural لگا ہوا ہے پہلے میں آپ کو یہاں پہ about کو update کرتا ہوں اس کے لئے میں یہاں پہ page create کرنا ہوں میں pages کے اوپر جاتا ہوں pages کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں empty اور یہ کہہ رہا ہے manage تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں new page کے اوپر left set پہ new page لکھا ہے میں نے new page کے اوپر کلک کیا اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں about یہاں میں نے about us لکھ دیا اس کو میں heading wise کر دیتا ہوں میں اس کو بلتا ہوں یہ major heading ہونے والی about us اس کے بعد میں اندر کرتا ہوں اب یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں لکھنی تھی وہ تو ہم نے لکھی نہیں اب میں اس چیزوں کو about us کے بارے میں لکھنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے پہلے اس url کو copy کرتا ہوں اگر آپ کے پاس اپنا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس کو میں copy کرتا ہوں اور میں chat gpt کو open کرتا ہوں فوراں سے اب یہ میں آ چکا ہوں chat gpt کے اوپر اس کو میں لکھتا ہوں کہ write about us page میں نے اس کو لکھا کہ write about us for this blog اور یہاں پہ میں نے اپنی blog کا url copy کر کے paste کر دیا اور میں اس کو chat gpt انگل کا بولتا ہوں بھائی لکھو جلد سے تو بھائی یہ کہتا ہے i'd be happy to help you about us section بھائی اس نے کچھ زیادہ لمبی چھوڑی لکھنا شروع کر دیا میں اس کو stop کرواتا ہوں اور میں اس نے short لکھواتا ہوں اس prompt کو میں دوبارہ سے لکھتا ہوں میں اس کو بلتا ہوں write اور یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اس کا url ابھی ہمیں about us جو ہے کچھ اچھے طریقے سے لکھ کے دے دے گا شاید تو بھائی دیکھو یہ about us ہمیں لکھ کے اس نے دے دیا ہے کچھ اس نے about us لکھ دیا ہے میں اس کو just about us کو copy کرتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں اپنے about us کو میں نے copy کر لیا اور میں یہاں پیج کے پر آکے اس کو just simple سا paste کر دیتا ہوں اب ہمیں paste کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا read کر لینا جیسے کہ یہ کہہ رہا کہ اس نے جو یہ بات بتائی اس کو میں یہاں سے delete کرتا ہوں اور یہ والی بات about کو میں remove کرتا ہوں اور میں اس کو heading 1 بنا دیتا ہوں about us کو about sports update PK13 ٹھیک ہے یہاں پہ our mission our mission کو میں remove کر کے اس کو میں کہتا ہوں کہ heading منا لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں look wise اچھا ہو جائے میں اس کو heading کہا دیتا ہوں اس کے بعد what we offer لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو convert کرو heading کے اندر اس کو بھی news update جو یہاں پہ یہ لکھی ہوئے آ رہی ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی convert کر دیں sub heading کے اندر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں تک جو آپ اس کو sub heading convert کرو اور یہ جو اس کے پیچھے یہ جو چیزیں ہیں یہاں سے جو چیزیں ہیں اس کو واپس کرو normal تو بھئی اس طریقے سے کچھ رہ گیا اس کو میں setting کر لیتا ہوں جلدی سے میں نے اس کو set کر لیا about us کے پیچ کو اور یہاں پہ اچھا ہاتھا کچھ لکھ دیا just publish کرتا ہوں یہ کہتا ہے confirm میں کہتا ہے yes confirm ہے یہ publish کر دو اس کو یہ publish ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو view کے پر click کرو تو preview آپ کا نظر آ جائے گا یہاں پہ ہمارا about us کس طریقے سے لکھا ہوا آ گیا تو ایک decent look show کر رہا ہے اس کو میں just about us کے پیچ کو copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو copy کرنی کیا وجہ ہے اس کو ہم update کریں گے layout میں جاتا ہوں میں واپس جاتا ہوں یہاں top navigation navigation کے اندر navigation کے بعد آنے کے بعد یہ دیکھ رہا ہے about us یہاں پہ پینسل کا نشان آ رہا ہے edit this item اس کے اوپر ہم click کرتا ہوں یہاں پہ جو ان کی اپنی website آ رہی اس کو میں control یہاں پہ میں control بھی کر کے اس کو save کر دیتا ہوں تو about پہ ہمارا آ گیا ہے ابھی دیکھو یہاں پہ ان کی contact پہ آ رہا ہے تو میں ہم contact پہ update کریں گے پہلے میں آپ کو about us دکھاتا ہوں کہ ہمارا about us کیسا update ہو چکا ہے اب دیکھو میں یہاں about پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ ان کی website نہیں آئی گی ہماری ہی چیزیں about us پہیں گی لیکن ابھی میں اس کے contact پہ click کروں گا تو یہاں پہ ان کا contact us آئے گا ٹھیک ہے اب اس contact us کو ہمیں ہٹ آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھئی اس کے لئے بھی ہمیں واپس سے دوبارہ چلنا پڑے گا اپنے جیٹ پی ٹی بابا کے پاس اور ہمیں یہاں لکھنا ہوگا کہ ہمیں code generate کر دو جس کے اندر ہمیں contact us page generate کر دو ٹھیک ہے تو میں اس کو code لکھاتا ہوں اور جلد سے اس کی contact us page generate کروا لیتا ہوں جیٹ پی ٹی کو میں نے لکھ دیا کہ write a complete code in html javascript css for contact us page اور میں بلوگر سائیڈ یہاں پہ میں نے بلوگر کے اپنی ویب سائٹ دے دیا ہے اور اس کو میں نیچے کہا کہ بھئی please give me one code فائل ورنہ یہ ہمیں html javascript اور css کی الگ الگ فائل دیتا اس کو میں نے کہا کہ سب کو ایک میں کر دینا دیکھتے ہیں اس کو سمجھ میں آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اہوپ کہ اس کو یہ بات باتیں سمجھ میں آجا ہے کہ بھئی یہ ہمیں html کی java کی اور css کی فائل کمبائن کر کے one page پہ دے تو بھئی یہ اس نے کچھ لکھنا تو شروع کر دیا ہے بھئی اس سے مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں اور شاید کچھ نہیں آئی ہیں بھئی اس نے اس کو بات سمجھ میں آگئی ہے اس نے یہاں پہ لکھ دے کہ بھئی کریٹنگ آئی ہے کہتا ہے کہ بھئی اس code کو اس نے steps بتایا کو کوپی کر لو ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد کہ بلاغر کی ڈیش باٹ پہ جاؤ وہاں سے new page create کرو contact us کا page لکھو اس کو کرو html editor mode میں paste کرو code اور save کرو اور update کر دو تو بھئی یہ ویترین ہو گیا بھئی google کو بہت چیزیں پتا ہے تو ہم آگئے ہیں اپنی بلاغر کی website جیسا کہ google میں بھی ہمیں بتایا کہ new page create کرو new page create کرو new page create کرنے کے بعد وہ کہتا ہے google نے بھی ہمیں کہا کہ یہاں پہ یہ سارا code paste کر دینا ہے جو ہمیں ہمارے google دوست نے دیا ہے بھئی google دوست کی code کو لکھنے کے بعد میں نے کر رہا published ٹھیک ہے publish کر دیا آپ دیکھنا چاہو تو یہ published ہو گیا اب یہاں سے میں اس کے view کے اوپر click کرتا ہوں تو بھئی یہ ہمارا contact us page ہو گیا ہے تو بھئی دیکھو اس طرح سے ہمارا contact us page آ رہا ہے اس کو اب کیا کرنا ہوگا ہمیں کرنا ہوگا copy میں کرتا ہوں اس کو copy واپس سے چلتا ہوں یہاں پہ اپنی layout کے اوپر layout پہ آنے کے بعد link list کے اوپر آتا ہوں یہاں سے جو ہمیں contact us کا ہے pencil کو click کر کے اس کو edit کرتا ہوں اور یہاں سے اس پہ paste کر دیتا ہوں contact us کی file کو اور اس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں یہاں سے save کرتا ہوں اور یہاں سے بھی save کرتا ہوں واپس آتا ہوں اپنی اس blogging کی website کے اوپر اس کو refresh کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اب contact us کے اوپر ہمارا page آ رہا ہے جی paste ہمارا آ رہا ہے تھوڑا سا layout خراب ہو گیا ہے جس کی ویسے ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس کے code کی اندر دیکھتا ہوں شاید کچھ اس نے google بابا نے گڑوڑ در دیئے تو دوستوں یہ ہم نے contact us کا page بھی ایڈ کر لیا ہے اب ہمارے پاس option بچتا ہے about us آ چکا ہے ہمارا contact us آ چکا ہے اب یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ social links آ رہے ہیں ایکن بنے با رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو اپنے social links آئیڈ کرنا تو وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہو وڑنا تو پھر ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں تو vlogger میں نے بن کر دی اچھا ہوئی یہاں سے آنا ہے layout کے اندر واپس آپ نے layout کے اندر آگو یہاں پہ لکھا ہے social top یہاں پہ link list لکھی ہوئی ہے اس کو آپ آؤ یہاں سے میں ابھی g plus کو delete کرتا ہوں ٹھیک ہے اور pinterest کو بیٹا دیتا ہوں instagram کو بیٹا دیتا ہوں twitter کو بیٹا دیتا ہوں facebook کی جو ہے میں گھنے دیتا ہوں یہاں پہ facebook مجھے search کرنی پڑے گی میں facebook search کر لیتا ہوں یہاں پہ facebook کی اپنی جو میری میرا جو page ہے facebook کا دیکھتا ہوں اگر وہ مجھے مل جائے بھی تو وہی یہ یہ میرا link ہے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں copy اور just اس کو میں کر دیتا ہوں اس کو میں نے link کو اپنے copy کر لیا اور یہاں پہ میں facebook کے اپنے link کو paste کرتا ہوں اور یہاں سے save کر دیتا ہوں save کرنے کے بعد یہاں سے بھی save کرتا ہوں اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اپنی website کے اوپر اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھو یہاں سے save ایک facebook کا link آ رہا ہے اس پہ click کروں گا تو یہ میری facebook کے اوپر لے جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ بھی اپنے کر سکتے ہو اب یہ جو ads آ رہا ہے اس ads کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ feature ہے home features mega documentation اس کو ہمیں set کرنا ہے جو ہمارا main menu ہے واپس سے ہم آتے ہیں layout کے اندر layout کے اندر آنے کے بعد یہاں main menu لکھا ہے main menu کے اوپر اپنے edit کے اوپر click کرنا ہے edit کے اوپر آپ click کرنا ہے یہاں پہ main menu کے اوپر بہت سار دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں سب سے پہلے main menu کے اوپر اس کو copy کرنا ہے url کو اور یہاں پہ جو سب سے پہلا home آ رہا ہے جو slash لکھا ہے اس کے اوپر ہمیں یہاں پہ اپنا اپنے ہی website url دے دینا ہے اور اس کو save کر دینا ہے تاکہ جب بھی home پہ click کر دیں یہاں پہ اب ہمارے پاس features drop one drop two اس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں تو بھئی اب ہمیں ان کو کیا کرنا ہوگا update کرنا ہوگا کیسے update کرنا ہوگا میں ان کو one by one update کرتا ہوں جو مجھے چاہیئے چیزیں دیکھو یہاں پہ اتنی ساری چیزیں ہیں ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف کیا چاہیئے میں یہاں پہ ابھی ایک news کی website جس کے اندر میں دے ہوں گا ڈیسی سی ورلڈ کپ سے related news تو بھئی یہاں پہ میں ایک feature بناتا ہوں live جلدی سے میں کچھ tabs بنا لیتا ہوں main menu بھی دوبارہ click کرتا ہوں ابھی جسٹ میں یہی رہنے دیتا ہوں کہ ہمیں کیا چاہیئے home live match اور scorecard اس کے نیچے drop one آ رہا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر میں چاہوں تو اس کو off بھی کر سکتا ہوں لیکن ابھی میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ scorecard دہنے دوں گا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا short quotes اور یہ جو site map لکھا ہوا آ رہا ہے اسے ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھوا short quotes اور site map نہیں آ رہا ہے ان چیزوں کو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اسے میں جب سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو دیکھنا یہ menu میرا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور یہاں سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے mega menu documentation video documentation download this template یہ ساری چیزیں میں نے ڈیلیٹ کر دی اور میں اس کو دوبارہ refresh کرتا ہوں اب دیکھو یہاں پہ صرف home live match اور scorecards اب scorecards کے اندر یہ short quotes site map یہ ان کی website کا map لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی ڈیلیٹی کر دیتا ہوں ایسا کرتا ہوں بعد میں ہم اپنے لگا دیں گے تو ایر کو بھی ڈیلیٹ کیا short quotes کو بھی ڈیلیٹ کیا site map کو بھی ڈیلیٹ کیا اور یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ تین آ رہے ہیں home live match scorecard اس کے لئے نیچے دیکھو یہاں پہ business اور یہ دوسری چیزیں آ رہی ہیں ان کو update کرتے ہیں جو ہمارے category کے اندر آئیں گی تو یہاں سے میں آتا ہوں دوبارہ layout کے اندر layout کے اندر آنے کے بعد یہ دیکھو feature post لکھی ہوئے آ رہی ہیں یہاں سے میں ان کو update کرنے والا ہوں business کے اوپر میں click کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں business کے اوپر مجھے کیا دکھانا ہے پہلا ہوگا live match یہ جو آپ نے live match لکھانا ہے یہاں پہ category کے آگے content ہے اس کے بعد بھی آپ نے بلکل same as it is اسی طریقے سے live match لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جب آپ اس کو category بنا کے update کرو گے تو آپ کو یہ کام آئے گا ابھی میں بتاؤں گا اس کا ہمیں کیا کام ہے لیکن آپ نے بلکل same کرنا ہے spelling وغیرہ تاکہ spelling میں کوئی گڑ بڑ نہ ہو ابھی میں اس کو یہاں سے copy کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں میں اس food کی جگہ scorecard کو update کر دیتا ہوں ٹھیک ہے save کرتا ہوں اس کے علاوہ جو یہ fashion وغیرہ جو widgets ساری اس کو میں save disable کر کے ساری کو disable کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں show now یہاں سے میں اس کے اوپر click کرتا ہوں blog archive اس کو بھی میں disable کر دیتا ہوں اور یہاں سے attribution کو attribution ابھی رہنے دیتا ہوں اگر چاہوں تو میں اس کو بھی کر سکتا ہوں لیکن attribution چھوڑ دیتے ہیں abuse report کو بھی چھوڑ دیتے ہیں widgets کو میں save کرتا ہوں about me کو بھی ابھی میں disable کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اس کو refresh کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ کچھ website ہلکی ہو گئی اب دیکھو یہاں پہ home live match scorecard یہ live میں جا رہا ہے یہاں پہ scorecard آ رہا ہے recent post آ رہی ہے nature یہ سب ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو میں دکھاتا ہوں کس سے کرتے ہیں پہلا بھی ہم اس کے اوپر جیسے ہم نے یہ home کے اوپر لکھا ہے home پہ بھی دیکھو home live match live match خالی scorecard خالی اب میں live match کے بارے بتاتا ہوں اب live match جو ہمیں post بنانی ہے کچھ ہم post لکھتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آنا شروع ہو post create کرتا ہوں پوسٹ کے اوپر یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم new post لکھتے ہیں new post لکھنے کے بعد اب جیسے live match چل رہا ہے اگر کوئی match آپ کا live چل رہا ہو اس کو دکھانا ہو تو میں آپ کو یہاں پہ چلتا ہوں icc world cup کے اندر icc world cup کر لیتا ہوں ابھی ایسا کرتا ہوں کہ ایک youtube channel ہے جو highlights دیتا ہے اس کی میں ویڈیو اٹھا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی live کس طرح کے ساتھ دی ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ویڈیو لکھتا ہوں تو میں یہاں پہ بہت ساری ویڈیو آجے گا یہ live لکھی ہوئی آ رہی رہا by the way pro tv اور دوسری tv کے نام سے تو کسی کا بھی ہم یہاں سے اس کو کرتے ہیں یہ اور اس link کو کرتے ہیں copy ٹھیک ہے جس اتنا کام تھا اس کو بن کر دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں today match اور یہاں سے میں آتا ہوں compose views html view کے اوپر اور یہ code paste کر دیتا ہوں یہاں پہ واپس آتا ہوں compose view کے اوپر مجھے کرنا تھا embed code یہاں سے مجھے یہاں پہ share کے اوپر click کرنا تھا یہاں پہ share کے اوپر click کر ہوگئے تو یہ آپ کو ملے گا embed code اس کو آپ نے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے جس اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ پھر آکے آپ کو یہ code paste کرنا ہے embed code یہاں پہ html view کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ embed code paste کر دینا ہے اس کے اوپر آپ چاہو تو یہاں پہ لکھ سکتے ہو live today یہاں دیکھ رہا ہوں یہ labels جو لکھا ہے اس label کے اوپر آپ نے same یہ لکھنا ہے live match جیسے ہم نے لکھا تھا اب یہ permalink بن جائے گا live match کا اس کو میں کرتا ہوں update publish ٹھیک ہے یہ publish ہوگئے اب میں اس کو news plus پہ click کرتا ہوں یہاں پہ recent post میں بھی آگیا ہے یہ live match کے اندر بھی آگیا ہے ٹھیک ہے یہ live match کے اندر آگیا اب جب اس کے پر کوئی click کرے گا تو یہ یہاں پہ match بھی چلتا ہوا دکھائی دے گا play کر گیا اب یہاں پہ اپنا سکون سے match بھی دیکھتے ہو اور یہاں پہ کوئی copyright وغیرہ بھی نہیں آئی گی تو بھئی live match ہو گیا ہے اس news plus کو بھی میں update کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا نام کرکٹ update اب ہمیں جو یہ news plus کو update کرنا ہے اب میں اس کے پر just simple click کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ایک image لگیوی news plus کی تو ہمیں بھائی اس کو update کرنا ہوگا اور اس کے لیے مجھے ایک description یہاں پہ اس کو یہ کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے ایک image لگانے پڑے گی جس کے لیے canva کے اوپر ایک میں design کر لیتا ہوں سارے steps میں میں آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں جو بھی steps میں کر رہا ہوں تاکہ اس کے کیا ہوگا آپ لوگوں کو بھی چیزیں بتا چلیں گے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھو میں نے کچھ اور کیا میں canva کے اوپر آیا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں logo ایک blank logo لے لیتا ہوں یہاں پہ میں نے logo کا size لے لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جب یہ canvas کھل لیا گا لوگوں کا اب میں یہاں پہ کیا سرچ کروں گا کرکٹ گرافکس پہ آتا ہوں یہاں سے اور یہ جو کرکٹ کے اوپر یہاں سے یہاں سے میں اس کی جگہ یہ داگا دیتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو خود سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہ ایک میں نے سمپل سا logo بنا لیا کرکٹ اپ ڈیٹ کا اس کا تھوڑا سا font چینج کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے اور جلدی سے اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو وہ یہ کرکٹ اپ ڈیٹ کا ایک logo بن گیا اس کو یہاں سے میں میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں جے پی جی کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں بھائی ڈاؤنلوڈ ہو جاؤں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا میں یہاں سے اس کے اوپر دوبارہ لنک پہ کرتا ہوں یہاں سے اس کو میں کہتا ہوں اپ لوڈ بائی کمپیوٹر نو امیج چوز فائل ڈاؤنلوڈ پہ جاتا ہوں یہاں سے مجھے ملے گی کرکٹ کا لوگو یہ رہا اب یہ کرکٹ کا لوگو اپ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو میں سیف کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھنا اب ہمارا کرکٹ کا جو لوگو ہے وہ لوگو یہاں پہ شو ہو جائے گا لوگو کو تھوڑا سا آپ اس کو صحیح ہی کر لینا چھوٹا ہو گیا لوگو جس کے ویسے یہاں پہ صحیح نظر نہیں آ رہا اس کو ہم بعد میں چینج کر لیں گے اچھا سا بھی اس کو اپ ڈیزائن کر لینا آپ لوگو کو سائز بیس تھوڑا بڑا کر لینا اس کی جو ہے image size کچھ زیادہ ہی چھوٹی ہو گئی ہے تو بھئی آپ لوگ اس کو image size کو adjust کر لینا تاکہ آپ کا صحیح ہو جائے تو بھئی اس طریقے سے دیکھو یہ live ایک ہم نے بنا لی ہے ویب سائٹ اندر دیکھو ابھی میں نے recent post ڈالی تو یہ post آگئی ہے اب میں اگر live scorecard دیکھوں تو یہاں سے میں نے live scorecard update کر دیا ہے آج کے match کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب آپ نے label کے اندر وہی same master کرنا ہے کہ live scorecard جو یہاں پہ آپ نے لکھا ہے scorecard آپ نے یہاں پہ scorecard لکھنا ہے same scorecard لکھنا ہے تاکہ آپ کی جو spelling label same رہے اس label سے یہاں پہ آپ کے scorecard کے اندر ہے post ڈٹکے آئے گی اب دیکھو یہ scorecard کے اندر یہ post ڈٹکے آگئے image میں نے لگائی نہیں ہے تو اس لئے image نہیں آرہی بننا آپ live score کے اوپر click کر رہے گا تو یہاں پہ آپ کو live scorecard دیکھ جائے گا cut advert کے بارے میں واقعی چیزیں بھی دیکھ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ سا کرتا ہوں view vlog اب ہمارا یہاں پہ دیکھو error آرہا ہے no post found ابھی یہاں پہ ہماری یہ ساری post کوئی بھی اٹھ کے یہاں پہ نہیں آرہی اس کی کیا وجہ ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ ہمارے post آنی رہی ہے یہاں پہ تو آگئی یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ post ہماری یہاں پہ بھی آئے error جو آرہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں error no post found اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا دوبارہ ہم لے آؤٹ کے اوپر چلتے ہیں لے آؤٹ کے اوپر جب آپ چلو گئے تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا hot post یہ دیکھو hot post لکھا ہوا رہا ہے اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے HTML Java یہ technology جو لکھی ہوا ہے اس کو اپنے remove کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ کو کچھ اور بھی لکھا ہوا دکھتا ہے یہاں پہ میرے پاس technology لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو remove کر کے آپ نے لکھنا ہے recent یہاں پہ آپ لکھو گئے recent اس کو بعد save کر دو save کرنے کے بعد آپ نے اس کو refresh کرنا اب یہاں پہ ہماری post آ جائے گی دیکھو recent post کی جو post ہے دیکھو light cricket اور یہ دوسری post جتنی post کرتے جائیں گے وہ ہماری post آتی جائے گی اب یہاں پہ بھی کچھ social plug-ins آ رہے ہیں اس کو remove کرنا ہے یہاں اس کو update کرنا ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتا ہوں جبکہ میں پہلے facebook والے link کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں تاکہ میں facebook والے link کو رہنے دوں گا اور باقی کو remove کروں گا یہاں social plug-ins social widget سے social plug-ins کا اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اب کیا کرنا ہے پہلے تو میں اس کو facebook والے کو یہاں پہ edit کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں control بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے save کر دیا میں نے کے علاوہ ٹویٹر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو remove کر دیتا ہوں کہ یہ سب جاؤ اور update ہو جاؤ تو اب یہاں سے دیکھو آپ سے social plug-ins کے اندر facebook آ رہے ہیں باقی چیزیں غائب ہو گئے recent post آ رہی ہے technology categories یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ ہم update کرتے ہیں اب دیکھو most recent کے اندر ہمارے most recent tweets آ رہی ہیں random post اس کو ہم receive کرتے ہیں ویوال کے اوپر ندر رکھنا یہاں پہ دیکھو ابھی کیا لکھا ہوا آ رہا ہے blogs.com جیسے ہی مل live match کے اوپر کلک کرتا ہوں hash آ جاتا ہے دوبارہ home پہ کلک کرتا ہوں واپس آ جاتا ہے live match کے اوپر دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ hash آ رہا ہے مطلب یہ live match کے اوپر نہیں جا رہا ہے تو ہمیں live match یہاں پہ show ندر آ رہا ہے یہاں پہ show ندر چاہتا ہے ندر نہیں آ رہا ہے اس کو کس طرح کرتا ہے just ہمیں view all کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھو view all کے اوپر کلک کرتا ہے تو یہ live match کا page show ہو رہا ہے اور اوپر یہ url آ رہا ہے اس url کو ہمیں copy کر لینا ہے اس url کو copy کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنے ہے layout کے اوپر آنا ہے layout کے اوپر آنے کے بعد دوبارہ سے ہی جو ہمارے پاس post آ رہی تھی main menu کی link list اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھو live match ہم نے یہاں پہ چھوڑھو تھا اور یہاں سے میں recent scorecard والی بھی update کر دیتا ہوں تاکہ میں scorecard بھی آپ کو ایک ساتھ ہی دکھا سکوں گا scorecard بھی آپ دیکھ لو اگر میں scorecard کے پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ hash آ رہا ہے اب میں یہاں سے scorecard پہ یہ جو hash لگا رہا ہے اس کو ہٹا کے scorecard کا بھی url paste کر دوں گا اور اس کو میں update کر دوں گا یہاں سے بھی update کر دوں گا دوبارہ میں اس کو home پہ کلک کرتا ہوں اب ہم home پہ کلک کرتے تو یہ ہمارا scorecard جہاں پہ جو بھی score score ہو رہا ہوگا وہ بھی آ جائے گا تو کیسا اچھا ہوگا نا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب یہ recent technologies کی جو objects ہیں اس کو ہمیں update کرنا ہے ٹھیک ہے میں وہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ ساری جو categories آ رہی ہیں ان سب کو میں اگر delete کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو فرن سے جا کے update کر لوں گا وہ کس ایک اپ ڈیٹ کر دکھتا ہوں یہاں پہ آتے ہیں layout کے اندر اپ ڈیٹ کر لی تھی چیزیں نیچے آپ چلو گئے main post فیچر 2 آ رہی ہیں یہاں پہ nature response اور technology وغیرہ لکھا آ رہا اب میں اس کو یہاں سے disable کر لیتا ہوں اپر کلک کرتا ہوں یہ disable ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ disable کر دیتا ہوں technology کا ابھی ہمیں نہیں چاہیے میں اس کو بھی disable کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ music ہے یہ بھی نہیں چاہیے میں اس کو بھی disable کرتا ہوں اب اس کے علاوہ ہمارے پر دیکھو یہاں پہ right side کے اوپر technology categories اور tags پہلے ہمیں technology اور tags right side کے اوپر یہ دیکھو section right side کے اوپر اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے بھئی most popular کے اندر sorry ہم یہاں پہ کلک کرتا ہوں sidebar b کے اندر دیکھو یہاں پہ popular post ہے feature post ہے technology categories ہے popular post ہمیں technology جو آ رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں سے tags بھی اپنے ہٹا دینے تو میں tags کو بھی بن کر دیتا ہوں اب ہمارے پہ بچتا ہے categories اس categories کو ہم چاہے تو ہٹا بھی سکتے ہوں اور ہم چاہے تو رہنے بھی دیں categories کو اگر اپنے شوکر بانے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا categories کے اوپر جائے گا آپ نے کلک کرنا ہی ہے جس یہاں پہ دیکھو جو categories ہم نے بنا دینا میں ٹک all کر دیتا ہوں اور میں save کر دیتا ہوں اب دیکھو یہاں پہ ہماری سارے چیزیں اپ ڈیٹ ہونے والی یہ ساری جو ایکسٹر چیزیں تھی یہ غائب ہو جائیں گی اور یہاں سے ٹیکنالوجی غائب ہو جائے گا یہاں سے categories رہے گی tags غائب categories کے اندر categories بھی شو ہو جائے گی اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو دیکھو refresh کرنے کا categories مجھے شو ہو ہو رہی ہے live match scorecard ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں ہماری ختم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ most recent post random post popular post last home اس home کو ہم اپ ڈیٹ کرنا ہے کیونکہ اوپر تو ہم آ رہا ہے مجھے ضربت نہیں نیچے home کی about us privacy policy disclaimer تو بھئی یہاں سے آپ اس کو نیچے scroll کرو ٹھیک ہے menu footer ویڈجٹس کے اوپر آؤ یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اب ہمیں یہاں پہ contacts ابھی پہلے میں about us کا جو یہ نیچے والے پیج ہے about us ہم نے تو بنایا ہوئے ٹھیک ہے میں اسی url یہاں پہ paste کر دے تو بھلکہ about us تو میں delete کرنا ہے مجھے یہاں پہ about us ختم کرنا ہے اور یہاں پہ مجھے لکھنا ہے ڈسکلیمر ڈسکلیمر کی جگہ میں نے terms and condition لکھ دیا ہے اب مجھے یہ دونوں چیزیں generate کروانی ہوگی تو پہلے میں جاتا ہوں پیج کے اندر اور یہاں پہ میں پیج دوبارہ head کرتا ہوں پیج جس کا نام رکھتا ہوں میں privacy policy تو بھئی یہ privacy policy میں نے page بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ پہ پہلے دیکھتا ہوں compose ڈ ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو paste کر کے یہاں پہ میں heading بنا دوں گا یہ میری ہو جائے گی major heading privacy policy اس کے بعد نیچے enter کرتا ہوں اب privacy policy آپ یہاں سے generate کر لیتا ہوں میں تو بھئی یہاں پہ آپ کو بہت سارے online privacy policy generator مل جائیں گے کسی کو بھی آپ use کر کے اپنا privacy policy کا page generate کر سکتے ہو جس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا جو website ہے اس کی اپنے link کو پکڑ لیا ہے یہاں سے copy کر لینا ہے اب یہاں پہ جو چیزیں required ہوگی company name company name company name company name website name url name دیکھیں میں نے اس کو next کیا do you have do you use cookie on your website yes do you show advertising through google adsense on your website میں نے کہا yes do you show advertising from third parties accept google میں نے کہا yes تو بھئی میں اس کو بتا دے کہ میں یہ سارے کام کرنے والا ہوں جو آپ اس سے پوچھے اس کا next کرتا ہوں یہ کہتا ہوں country بتا ہوں میں کہتا ہوں country ہماری پاکستان ہے ٹھیک ہے state پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں email address میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں نے email address copy کر لی یہاں سے اب میں نے اس کو کہا کہ میں generate کر دو میرا privacy policy کا page generate ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو میں پورا copy کر لوں گا privacy policy کا page جو میں نے generate کیا تھا اس کو میں نے یہاں copy کر کے paste کر دیا اب میں اس کو publish کرتا ہوں publish کرنے کے بعد اس کو میں preview کے اوپر click کر دیتا ہوں ابھی اس کو میں preview کر کے یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں ہم اس کو تھوڑا سا اور edit کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس privacy policy اس کو update کر دیتا ہوں میں یہاں سے preview کر لیتا ہوں یہ preview پہ ایسی رہنے دیتا ہوں میں ابھی اس کو یہ ہمارا privacy policy کا page آگیا ہے یہ ابھی ایسی preview پر آئے گا اب ہمیں terms & condition کا بنانا ہے terms & condition بھی یہاں سے مل جائے گا google packages terms & condition لکھنا ہے generator first website یہاں پہ چیزیں save ہوئی ہوتی ہیں cookies کی وجہ سے next کرتا ہوں پھر یہ مجھ سے country پچھتا ہے میں یہاں پہ country بتا دیتا ہوں پاکستان state پچھتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں email address پچھتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں generate my terms & condition تو بھئی generate ہو گئی terms & condition new page کلک کرتا ہوں دوبارہ اس terms & condition کو میں copy کر لیتا ہوں terms & condition copy کرنے کے بعد paste کر دیا ہے اب میں اس کو بھی back کرتا ہوں اور یہاں سے میں terms & condition کو view کر لیتا ہوں یہ دونوں چیزیں layout کے اوپر آتا ہوں کیونکہ اس جگہ پہ جو یہ ہمارا privacy policy ہے یہاں پہ ہمیں privacy policy کا page لگانا ہے about us آ رہا ہے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ terms & condition کے اندر بھی ہمیں اپنا terms & condition لگانا ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں سے آنے کے بعد میں footer ویڈجٹس کے اوپر جاتا ہوں یہاں سے نیچے جاتا ہوں سبتے پہلے میں اس کو home کو delete کرتا ہوں privacy policy کو edit کرتا ہوں اور یہاں پیسٹ کر کے save کر دیتا ہوں terms & condition کا page copy کیا ہے میں نے اور یہاں پہ terms & condition کے اندر paste کر دیتا ہوں اور اس کو save کر دیا میں نے ٹھیک ہے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو ہمیں دیکھو یہاں پہ home ہٹ جائے گا یہاں سے privacy policy ہے privacy policy کے اوپر جیسے میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہماری privacy policy کا page آئے گا اسی طریقے سے اگر میں terms & condition کے اوپر click کروں گا تو ہمارے terms & condition کا page آئے گا complete میں نے آپ کو بتا جائے بلوگر کی website پوری آپ کے سامنے میں نے fresh ready کر کے دکھا دیا اب تک اپنے ویڈیو پہ بنے ہو اور آپ کو میری ویڈیو پسند آتی تو پہلے ویڈیو کو please like کرنا subscribe کرنا اس کے آگے آپ میں بتانے والا ہوں کہ بھئی آپ اس کو کس طریقے سے google کے اوپر ads اپروف کر سکتے ہو اور اس کو اپنی website کو google sitemap پہ کس طرح سے submit کر سکتے ہو تو پہلے میں آپ کو google sitemap آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد پہ میں آپ کو ads تھی دیا ہی بتا دیتا ہوں I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی کیونکہ اب یہ تک میں نے بہت پینات تر لی ہے اور آپ کو ساتھ یہ میرے complete بنا رہا ہوں اب ہم اس کو اپنی website کو google search console کو submit کرواتے ہیں اس کے رئے میں کیا کرنا ہے site کے اوپر settings کے اوپر click کرنا ہے sorry settings کے اوپر click کرنا ہے settings کے اوپر click کرنے کے بعد اس کو scroll down کروگے scroll down کرتے جاؤ گے تو نیچے آپ کو ملے گا search console یہ دیکھو google search console مل گیا یہاں پہ اس پہ آپ نے click کرنا ہے google search console کے اوپر click کروگا یہاں پہ website open جائے گی یہاں پہ google search console کے کہہ رہا ہے ہم یہاں سے url prefix کریں گے میں اس کو copy کرتا ہوں اور میں یہاں پہ paste کرتا ہوں اس کو continue کروں گا یہ تھوڑی دیر میں ایک second کے انتر یہ verify کر دے گا اس نے verify کر دیا اب یہ کہتا ہوں go to property تو بھئی یہاں پہ میں search console کی property کے اوپر بھی آ چکا ہوں اب یہاں سے مجھے اس کے data بھی receive ہونا شروع ہو جائیں گے اور مجھے دیکھنے لگے گا search console کے اندر کیا ہو رہا ہے میری website کے اوپر کتنی traffic آ رہی ہے کیا updates چل رہی ہیں تو بھئی اب میں نے اس کو bookmarks یہاں پہ submit کر دیا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا ہمیں اب جو بھی چیزیں میری اپنی ہیں جیسے میں نے یہاں پہ live score لکھا ہے یا live score card جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے اب مجھے اس کو google کے اندر submit کرنا ہو وہ کیسے کرنا ہوگا اس کو copy کرنا آپ نے just یہاں url inspection کے اوپر آکے click کرنا ہے یہاں اپنے url paste کرنا ہے اور enter کر دینا ہے یہ data retrieve کرے گا اب اس کو یہاں پہ ملکہ یہ کہا ہے not google اس کو میں کرتا ہوں test کرو live اور اس کو میں google کو submit کرتا ہوں میری اس ویب سائٹ کے اوپر traffic آیا ہے جس کے ذریعے میری earning ہوگی جیسی میری traffic آنا شروع ہوگی 100 سے 200 میں اس کو x3 کے ساتھ ابھی ساتھ ہی ساتھ attach کر دوں گا لیکن 100 سے 200 جب traffic آئے گی تو میں اس کو attach کر سکتا ہوں google کی اپنے actions کے ساتھ بھی دیکھو اس کو مل گیا میں اس کو request کرتا ہوں indexing کا تو بھائی یہ request indexing کرتا ہوں got it کرتا ہوں اور یہ got it کرتا ہے 24 گھنٹے میں کچھ ڈائم میں update ہو جائے گا اب اس کے علاوہ ہمیں اس کی site map ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو یہ site map دیکھ رہے ہو یہاں ہمیں site map اس کے update کرنے کی ضرورت ہے وہ بتاتا ہوں کس سے کیسے کروگا update اب جو ہمیں یہ site map جمع کرنا ہے اس کے لئے میں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آگے ہمیں سب سے پہلے لکھنا ہے blogger site map ٹھیک ہے جو بھی آپ کو پہلی website نظر آتی ہے جیسے یہ والی website آ رہی اس کے اوپر ہم کلک کر دیں گے یہاں سے میں آکے اپنی website url بھی copy کر لیتا ہوں کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے یہ جو blogger site map کھول ہے میں نے یہاں پہ اس کو میں آکے paste کر دوں گا اور کہتا ہوں کہ generate کرو xml site map یہ ہمارا site map generate ہو گیا ہے تو اس site map کو ہم copy کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں یہ جہاں سے جو ہمیں site map ملنا ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں یہ end تک copy کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے یہاں پہ paste کرنا ہے اب جیسے کہ میں نے یہ site map اس کے بعد مجھے یہاں پہ submit کر دینا ہے جیسے میں submit کروں گا یہ submitting کر رہا ہے یہ دیکھیں got it کر لیا ہے اس نے got it یہ دیکھو could not fetch کر رہا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں اس کو آپ چھوڑ دو تھوڑی ہی دیر میں یہ refresh خود ہی کر لیتا ہے اور یہاں پہ site map update ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کچھ دیر میں site map update ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری website site map کے پہ update ہو چکی ہے اب جو step رہتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسے میں آپ کو بتایا تھا xdra 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 xdra.com یہ ایک website ہے xdra 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 xdra